السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی پانس جماعت الاخرہ انگریزی تاریخ نوجنوری ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے کورونا معاملوں میں شدید اضافہ وزیراعظم نے بلائی ہنگامی میٹنگ ملک میں کورونا کے وڑتے ہوئے معاملات کے درمیان وزیراعظم نرندر مودی نے اتوار کی شام ساڑھے چار بجے ہنگامی میٹنگ بلائی ہے اجلاس میں وزیراعظم کچھ بڑے فیصلے بھی لے سکتے ہیں ملک میں پوزیٹیو کی شراط دس فیصد سے تجاوز کر گئی ہے ایسی صورتحال میں میٹنگ کے دوران لوک ڈاؤن جیسے سخت قدم اٹھانی کی بھی سفارش کی جا سکتی ہے ملک میں کورونا وبا کی تیسری لہر میں پہلی بار متاثرین کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے آج چوبیس گھنٹوں میں انفیکشن کے ایک لاکھ انسٹھ ہزار چار سو چوبیس کیسے سامنے آئے اور تین سو ستائیس لوگوں کی موت ہوئی آج چالیس ہزار سے زیادہ لوگ سہتیاب ہو چکے ہیں مہراشتر دہلی اور بنگال میں سب سے زیادہ متاثرین پائے گئے ہیں ملک میں اب تک تین آشاریہ پانچ پانچ کروڑ لوگ اس وبا کی زد میں آ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تین آشاریہ چار چار کروڑ ہے اس وقت ملک میں ایک ٹو کیسز کی کلتعداد پانچ لاکھ چوراسی ہزار پانچ سو اسی ہے حج دو ہزار بائیس کے لیے وصول ہوئی محض ترپن ہزار درخواست ہے اس مرتبہ بھی منڈلا رہا ہے کرونا کا خطرہ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے ہفتے کو کہا کہ حج دو ہزار بائیس کے لیے یکم ناو امبر سے درخواست دینے کا عمل جاری ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک ترپن ہزار درخواست حج دو ہزار بائیس کے لیے محصول ہوئی ہیں جبکہ فی الحال حج کے تعلق سے سعودی عرب نے کوئی واضح اعلان نہیں کیا ہے اور دیگر ممالک کے درمیان باہمی معادہ بھی نہیں ہے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ حج مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو چکا ہے آزمین حج خود آن لائن درخواستے دے رہے ہیں اور وہ موبائل ایب کا بھی استعمال کر رہے ہیں فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ اکتیس جنوری رکھی گئی ہے کرونا ویکسین کی دونوں خوراک لینا اور حج گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ضروری ہوگا ادھر دوسری جانب اومیکرون اور کرونا وبا کی تیسری لہر کے خطرات کے سبب حج دو ہزار بائیس بھی مشکوک نظر آ رہا ہے ابھی تک سعودی عرب اور انڈین حکومتوں کے درمیان حج سے متعلق دو طرفہ معاہدہ بھی نہیں ہو پایا ہے معاہدہ کب تک ہوگا اس تعلق سے بھی وضاحت نہیں ہو پائی ہے مرکزی حکومت نے ملک میں اکساسیویل کورٹ نافذ کرنے کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کیا ہے حلف نامے کے مطابق مرکزی حکومت کا ابھی اکساسیویل کورٹ نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اس موضوع کی اہمیت اور اس سے متعلق حساسیت کو دیکھتے ہوئے مختلف طبقے کے مختلف پرسنل قوانین کی دفعات کا گہرائی سے متعلق کرنے کی ضرورت ہے ایڈووکیٹ اشوینی اپاد دھیائی کی طرف سے دائر ایک ارضی کے جواب میں مرکزی حکومت نے کہا کہ اس نے لوگ کمیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ اکساسیویل کورٹ سے متعلق مختلف مسائل کا جائزہ لے لوگ کمیشن کی ریپورٹ کے بعد ہی مرکزی حکومت کوئی فیصلہ لے گی حکومت نے اپنے حلف نامے میں یہ بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل چوالیس جس کے تحت یکساسیویل کورٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کا مقصد سیکولیٹ ڈیموکریٹک ریپبلک کو مضبوط کرنا ہے جیسا کہ آئین ہن میں ذکر کیا گیا ہے واضح رہے کہ یکساسیویل کورٹ یعنی یونیفارم سیویل کورٹ کے تحت شادی بیاں طلاق وراست اور گود لینے جیسے آئیلی قوانین کو بلا تفریق مذہب و ملت یکساں بنانا ہے یعنی پورے ملک میں ایک ہی قانون نافذ ہوگا اور کسی بھی مذہب یا طبقے کا اپنا پرسنلوہ نہیں ہوگا کیرالا کے گورنر عارف محمد خان نے اجین مندر میں کی پوجا کرونا سے آزادی کی مانگی دعا کیرالا کے گورنر عارف محمد خان مدیہ پردیش کے اجین شہر پہنچے اور یہاں مہاکال مندر میں پوجا کی میڈیا ریپورٹ سے کے مطابق عارف محمد خان نے یہاں کرونا سے نجات کی دعا مانگی مہاکال اشور مندر کے منتظم گنیش نے ایک بیان میں کہا کہ عارف محمد خان نے مہاکال کی بھوگارتی کے دوران مندر کا درشن کیا انہوں نے مزید کہا کہ پوجاریوں نے رسومات کے مطابق پوجا ارچنا کی جبکہ عارف محمد خان نے کوویڈ نائنٹین کے رہنما خطوط کے مطابق رکاوٹوں کے پیچھے رہ کر مورتی کی پراتھنا کی تقریباً چالیس منٹ تک گورنر عارف محمد خان مندر کمپس میں موجود رہے واضح رہے کہ عارف محمد خان اپنے متنازہ بیانات اور کاموں کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں اسی تناظر میں انہوں نے مندر میں پوجا کی اور ان کے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ایمان پر ذرہ برابر آچنا آئی جمہو کشمیر میں نافذ قوانین باقی ملک کے مقابلے میں مختلف ہیں پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر آلہ محبوبہ مفتی کا الزام ہے کہ ملک کے باقی حصوں کے مقابلے میں جمہو کشمیر میں لاغو کیے جا رہے قوانین مختلف ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں قوانین کو بھی فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا ہے محبوبہ مفتی نے ان باتوں کا اظہار ہفتے کے روز اپنی ایک ٹوئٹ میں صحافی سجاد گل کی گرفتاری کے رد عمل میں کیا انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا کہ انڈیا کے باقی حصوں کے مقابلے میں جمہو کشمیر میں لاغو کیے جا رہے قوانین مختلف ہیں مسلمانوں کی نسلہ کشی کی کھلے عام باتیں کرنے والے بنیاد پرست لوگ آزاد گھوم رہے ہیں جبکہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالنے والے کشمیری صحافیوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے ان کا ٹوئٹ میں مزید کہنا تھا کہ یہاں قوانین کو فرقاوارانہ رنگ دے دیا گیا ہے بلی بائی ایب بی جے پی نے نفرت کی کئی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اسلام مذہب کی خواتین کو نشانہ بنانے اور تزہیق آمیز تفسرے کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں بلی بائی ایب کے سلسلے میں بھارتی جنتہ پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پورا ملک یہ دیکھ کر حیران ہے کہ جن کم عمر نوجوانوں کو اس ایب کی وجہ سے پکڑا گیا ان میں اتنی نفرت کہاں سے آئی ہے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے خود اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی خود نفرت پھیلانے والی فیکٹری تیار کر کے اس میں نوجوانوں کا استعمال کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کا ٹیک فوک ایب بھی ان میں سے ایک ہے راہل گاندھی نے ٹوئٹ کیا بلی بائی ایب کیس کے ملزمین کی کم عمری کو دیکھ کر پورا ملک پوچھ رہا ہے کہ اتنی نفرت آتی کہاں سے ہے دراصل بی جے پی نے نفرت کی کئی فیکٹریہ لگا رکھی ہے ٹیک فوک ان میں سے ایک ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر بھی پوسٹ کی جس میں کہا گیا ہے کہ ٹیک فوک بی جے پی کا ایک مددگار ایب ہے جس نے سائبر پلیٹ فارم کو نفرت پھیلانے اور چھٹ چھٹ کرنے کی طاقت دی ہے اس ایب کے ذریعے ساریفین کو دائیں بازو کے نظریات کے پروپیگنڈے کے لیے جوڑا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں یہ ملاوہاں میں مہدین پور کبستان ہے درگاہ کے پاس یہاں پہ مٹی رکھی ہوئی ہے کل سام سے یہاں پہ یہ ویبادیت تھا یہاں پہ ایک مٹی رکھنا تھا اور یہ پرساسن کے لوگ یہاں پہ رکھنے نہیں دے رہے ہیں دیکھ لیجی یہاں پہ یہ دیکھئے پوری بھیڑ جمع ہے یہاں پہ یہاں پہ پورے لوگ موجود ہیں یہاں پہ